اگر آپ نے کوئی بات لینی ہے کوئی بات سیکھنی ہے تو آپ کو اس کے دل کے اندر اترنا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے کیا وہ چاہتا ہے ایک پوائنٹ اور نکتہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے جگ ہے اس میں کترہ کترہ ڈالتے رہے ہیں تو پانی بھر جاتا ہے کہتا ہے اسی طرح آپ زیرو پہ کھڑے ہیں ناکامییں بڑی ہیں آپ ان ناکامیوں کے باوجود بھی کامیاب ہو سکتے ہیں کترہ 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 جس طرح جگ بھرا جا سکتا ہے اس طرح غربت سے امیر بھی ہوا جا سکتا ہے اس طرح نکامی سے کامیابی کی طرح بھی جایا جا سکتا ہے اس طرح زوال سے عروج کی طرح بھی جایا جا سکتا ہے بہترین حالات سے اچھے حالات کی طرح بھی جایا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ ناممکن نہیں ہے ایک کترہ کترہ کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اٹھاتے آخر کار اپنی منزل پہ آپ پہنچی جاتے ہیں اس کے لئے امید کا آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے نکامیابیر یہ امید ہے تو آپ کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے ایک وقت کے ساتھ اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ اگر بچے کو مارنا ہے نا تو یاد رکھیں چھ سات آٹھ سال تک تو یہ چل جائے گا معاملہ دس سال کے بعد اگر آپ بچے پہ ہاتھ اٹھاتے ہو تو یاد رکھیں کمنگ ڈیز میں بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا کیونکہ اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور وہ ایگو ہرٹ ہونے کی ورہ سے وہ باپ کو پھر باپ نہیں ماں کو ماں نہیں وہ دشمن سمجھنے لگ پڑتا ہے سو دس سال کے بچے ہیں دس سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو سمجھانا ہے تو دوست بنا کے سمجھائیے اپنا بنایے اور پھر اپنا بنا کے بات پی اور شاہ جی یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے نوٹس کیے کہ محفل میں اگر آپ کسی بچے کو ڈانتے ہو نا اس کا پیرنٹ تو مطلب وہ اس چیز کا مائنڈ کر لیتے کہ آپ نے سب کے سامنے مجھے ڈانتے ہیں آپ اکیلے میں بھی کہہ سکتے تھے مجھے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ دنیا کی جتنے سمجھدار چلاک ذہین لوگ ہیں نا انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ دولت دوبارہ آ سکتی ہے دوست بھی ناراض ہیں راضی کی جا سکتے ہیں بی بی میکے چلی گی راضی کر کے لیں کاروبار خراب ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے غربت ہے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو کہ میر ہو سکتے ہیں آپ آج حالات اچھے نہیں جارے کل کو اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک ایسی چیزیں جو خراب ہوگی تو دوبارہ نہیں آنی اور وہ صحیحت ہے سو وہ اپنی باڈی کی اپنی صحیحت کی حفاظت کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ ویلت ہے صحیحت ایک بہت بڑی دولت ہے تو جو بندہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہے واک کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے مینٹین رکھتا ہے وہ دنیا کے سمجھدار تلین لوگوں اس کا شمار ہوتا ہے کیا بات ہے شادی آپ نے بہت اہم نکتے کی طرف اشارہ کیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو کل کو آپ کوئی چیز ڈیویلپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کتاب میلے کو لیتنے ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ویورز ہم بات کر رہے تھے انمول سبق کے حوالے سے چند پوائنٹس ہمارے رہے گئے اس کے بعد کتاب میں لے کے جانب جائیں گے لیکن بتائیے چند پوائنٹس کونس ہیں شادی اگلا پوائنٹ وہ یہ بتاتا ہے چنکیا کہ آپ وقت جونس ہے وہ یہاں تو آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو کمزور کر رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ کبھی رکھ کے سوچیں یہ جو وقت سے چل رہا ہے یہ مجھے کمزور کر رہا ہے یا مجھے طاقتور کر رہا ہے اگر آپ کو ڈال رہے ہیں اگر ڈال رہے ہیں تو ہم مضبوط ہو رہے ہوں گے اور اگر آپ زدی ہیں اکھڑ ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں نہیں ٹھیک ہے سارا کچھ تو پھر وقت آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیں ایسے یہ نا شاہ جی آپ کا آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کے کل سے آپ کے پاس سے بہتر ہونا چاہیے اگلا پوائنٹ جو بتاتا ہے وہ کہتا ہے جو خوشی ہے نا اس کا تین چیزوں کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے ایک مچور بندے کی لائف نہیں خوشی کا پہلا تعلق جو ان سے ہے وہ اچھے لائف پارٹنر کے ساتھ یعنی اگر آپ کی زندگی میں اچھا لائف پارٹنر ہے وہ اساسے سے کم نہیں ہے وہ ایک قیمتی ہیرے سے کم نہیں ہے وہ ایک قیمتی جائدات سے کم نہیں ہے کیونکہ اچھا پارٹنر آپ کے برڈن کو کم کر دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کام کرتے ہو محنت کرتے وہ آپ کو بکپ کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کام تو نہیں کرتا لیکن اس کے اچھے جملے اس کا اچھا رویہ اس کی مسکراہت اس کا عزت دینا آپ کو آنے والے چیلنجز کا مزید سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیں دوسرا خوشی کا ذریعہ اچھی اولاد ہے اگر آپ کی اولاد صحت مند ہے آپ کی اولاد جونسی تابعہ دار ہے آپ کی اولاد آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ اولاد کے ساتھ انجوائے کرتے ہو تو یہ دوسرا خوش رہنے کا بہت بڑا سورس ہے تیسرا جو سورس ہے وہ مطمئن ہونے اگر آپ سیٹسفائی ہو تو سیٹسفائی انسان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہے کہ جو مل گیا شکر اللہ کا الحمدللہ میری اوقات سے بہت زیادہ ہے جب بندہ یہ سوچتا ہے تو وہ زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے خوشی کا تین چیزوں کے ساتھ تعلق اچھی بیوی کے ساتھ اچھی اولاد کے ساتھ اور پرنٹنٹمنٹ کے ساتھ بلکل اور سیٹسفیکشن ہونا آپ کے من کے اندر آپ کی سوچ کے اندر جو آپ کو مل ہے وہ آپ کے لیے بلکل ٹھیک ہے اچھا وہ کہتا ہے دنیا کے ہر انسان کی زندگی میں مسئلے پرسنل پروفیشنل دنیا داری سٹیٹ یہ مسئلے آئے ہیں مسئلے آنے کا مطلب رکنا نہیں ہے سمجھداری اسی میں ہے کہ چلتے چلے جاؤ اگر آپ چلتے چلے جاؤ گے تو آخرے کار کہیں پہنٹ ضرور جاؤ گے بلکل ٹھیک شاہ جی مزید ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہے یہ کھلیر ہو چکے جی اب ہم جانب جاتے ہیں کتاب کی اور جو کتاب ملے لگا کرتے ہیں آج کل بھی جو کہ آپ کے لیے ہمارے لیے اتنے فائدے مند ہیں کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے کچھ جاننا ہے تنہائی کا مقابلہ کرنا ہے تو اگر ہم کتاب پڑھیں ریڈنگ کریں تو ہم تنہائی کو بہت اچھے سے گزار سکتے اور کچھ لرننگ پوائنٹ کی جانے بھی بڑا اچھا قدم آتا ہے جی شاہ جی اس حوالے سے کچھ بتائیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی رپورٹ کی شکل میں بتانا جاؤں گا اب لاہور شہر میں لاہور شہر کی خاص بات یہ ہے کہ لاہور شہر پاکستان کا واحد شہر ہے جس کی علمی عدبی فضاء ہے آپ کو یہاں جتنی مجالس علمی مجالس ملیں گی عدبی مجالس پاک ٹی ہاؤس الہمرا آرٹ کونسل سغرا صدف صاحبہ کا پلاک پنجابی کلچر کمپلیکس اور اب ایکسپو میں آج کل ماشاءاللہ سے کتاب میلا لگا ہوا ہے لاہور بک فیسٹیبل لگا ہوا ہے یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز لاہور والوں کے لیے کوئی نمت سے کم نہیں ہے کتاب میلا جونس ہے کیونکہ ایک ٹرنٹ بہت اچھا ہے اور یہ لاہور کا جو اس وقت کتاب میلا لگا ہوا ہے یہ قابل تعریف ہے اس کے روح روان جونس ہیں سلیم ملک صاحب ہیں ایک کوری ٹیم ہے جو اس کو کوئی بتیس تیتیس دفعہ یہ اس کو منعقد کر چکی ہیں اور یہ اپنی نویت کا ایک منفرد قسم کا کتاب میلا ہے جس میں نہ صرف کتابیں موجود ہیں کتابوں کے سٹالز موجود ہیں ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز ہیں یعنی بچوں کے لیے یہ بھی فن ایریا انہوں نے بنایا ہے اور کتابیں پڑھنے والے جونس ہیں مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کتاب خریدی نہیں جاتی میں کہا جی یہ جو بندے کتاب میلے سے اتنے اتنے بڑے شاپر بھر کے لے کے جا رہے ہیں ان شاپروں میں گول گپے نہیں ہیں نہیں بلے تو نہیں ہے کھاڑی کے سور تو نہیں ہے ان میں کتابیں ہیں اس کا مطلب ہے کتاب پڑھی جاتی ہے علمیہ یہ بتایا نہیں جاتا کیونکہ اب پرنٹنگ آسان ہے بینڈنگ آسان ہے اور پبلکیشن آسان ہو چکی ہے کتاب بڑی پڑھی جاتی ہے ہمارا پبلشر طب کا میں بڑی گزارش کرنا چاہوں گا ان تمام پبلشر سے بھی کہ خدا رہا یہ رونا بھی چھوڑ دیں کتاب بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن بتایا نہیں جاتا پبلشر روتا رہتا ہے یہ اتنی نہیں پڑھی جا رہی حالانکہ ہزاروں جو انسا کہیں دفع ایڈیشن کہیں چیزوں کے سینکڑ ایڈیشن جا رہے ہوتے ہیں سو کتاب پڑھنا کسی معاشرے کے لیے بڑا خوش آئین ہے کیونکہ جس معاشرے میں سوچ ارتکاہی مراحل کی طرف جاتی ہے فکر ارتکاہی مراحل کی طرف جاتی ہے سوچ فکر نظریات آگے بڑھتے ہیں وہ معاشرہ بھی آگے بڑھتا ہے معاشرے کے آگے بڑھنے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ کتاب بھی نہیں پائی جاتی ہے میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی کتاب نہیں پڑھی جاتی انڈیا میں پڑھی جاتی ہے امریکہ میں پڑھی جاتی ہے لیکن یہ چیز بڑھ رہی ہے اور اس طرح کے ایونٹس چونس ہیں کتاب ملے کی شکل کے ایونٹ یہ بڑے پالیٹیو ایک ایونٹ ہے اور یہ مبارک بات کے لائے یہ تمام لوگ ہیں سنیم ملک صاحب اور سارے ہمارے دوست آج صبح اس کی اوپننگ تھی رانہ مشہود صاحب نے اس کتاب ملے کی افتتاحی تقریب کی میں بھی وہاں چیف گیس تھا بابا ییہ صاحب تھے سغرا صدف صاحبہ تھی اور بھی ہمارے کئی دوست تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا کتاب ملوں پہ آنا اور کتاب دوستی جونسی ہے یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے بڑی اچھی ہے اچھے شاہ جی جانا چاہوں کہ اس میلے کے اندر کونسی ایسی خاص بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے سپیشل دیکھیں مجھے یہ میلہ بڑا منظم میلہ لگا اور بڑی محبت سے یعنی اس میلے کو لے کر چلنے والے لوگ بڑے شوک سے کام کر رہے ہیں کس کو ضرورت دیکھیں اب سلیم صاحب یہ سارے دوست جونسی ہیں وہ اجڑ دو گئے عمر ان کی جونسی ہے پچاس سب کراس کر چکے ہیں یہ جو اتنا اتنی محنت کی جاتی ہے اس طرح کے میلوں پر یہ شوک ہے شوک تھا کوئی مل نہیں ہوندہ جو اپنا وقت لگا کے انرجی لگا کے اتنی شوک اور محبت کے ساتھ اس طرح کی ایونٹس کو اورینج کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ون 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 تین ون ہے اس میں پڑھنے والے کے لیے فائدہ ایک جگہ کتابیں مل جائیں گی پبلیشر کے لیے فائدہ کہ اس کی کتاب جونسی ہے وہ بکے گی رائٹر کے لیے فائدہ شام کو بھی میں نے وہاں جانا ہے اور پھر میرا پلان ہے سنڈے کی بھی شام کو میں ایک دفعہ لازمی جاؤں گا تو آپ اگر رائٹر ہیں لکھتے ہیں اور آپ کو آپ کے چاہنے والے ملتے ہیں آپ کو بھی اچھا لگتے ہیں وہ بھی کوئی دو چار سیل فی ہیں کچھوا کے مطمئن سے ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے پڑھنے والوں کے لیے ایک بڑی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی بلکل ٹھیک شاہ جی جس طرح ناظرے ہمارے یہ ایک فارمیٹ ہے کہ ہم بک کے جانب جاتے ہیں اور بک انٹریڈیوز کرواتے ہیں آپ سب کے لیے اور شاہ جی آج کی ہمارے پاس پاس کونسی ہے آج کی کتاب جونسی ہے یہ ایک بڑی شاندار کتاب جونسی ہے اس کتاب کا نام جونسا ہے وہ توم شاہین ہے یہ کتاب جونسی ہے شاہین فردوس صاحبہ نے لکھی ہے اور اس کتاب میں میں سمجھتا ہوں جو موٹیویشنل کانٹنٹ ہے زندگی اچھی گزارنے کے لیے جو باتیں ہیں وہ قابل تعریف ہیں اس کتاب کو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا ابھی آج ہی مجھے دوبارہ ملی تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو ضرور انٹریڈیوز کروائے جائے یہ کتاب بھی کتاب میلے پہ اویلیبل ہے اور یہ بڑی اچھی رائٹر ہیں اس کتاب پہ جو تفسرہ ہے وہ انور مسعود صاحب کا تفسرہ بھی اس پہ لکھا ہوا ہے کیفیت اور حالت جونسی ہے وہ ضرور بدلتی ہے اور یقیناً جب سوچ بدلتی ہے اس کی تو اس کی لائف میں بھی تبدیلی آتی ہے کتاب کا نام تو شاہین ہے رائٹر جونسی ہے شاہین فردوس اور یہ کتاب جونسی ہے کتاب میں لے گا شاہدی میں جانا چاہوں گے تھوڑا سا کرکس آپ بتا دیں اس بک کا کہ اس بک میں ہے کیا میں آپ کو بڑا نا اس کا ایک آسان طریقہ ہے کتاب کو اگر اس کے کچھ ہم وہ پڑھنے اس کے سٹارٹنگ جونس سے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے اس کتاب کے مزامین میں پڑھ دیتا ہوں اس کتاب کے ایک مضمون ہے بہترین کتاب اس حوالے سے نماز پہ بڑا چیک مضمون ہے رمضان و نمارک پہ مضمون ہے اردو کیوں پڑھیں اس پہ ایک مضمون ہے والدین کے نام ایک مضمون ہے کامیابی کا راز کیا اس میں مضمون ہے توبہ توبہ فیملی پلاننگ اس پہ ایک پورا مضمون ہے مطلب لائف کے آپ کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے مطلب نماز کے حوالے سے بھی اب ہے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا یہ پورا ایک مضمون ہے بڑا مزے کا ٹاپک لگ رہی ہے کس کی فضول خرچی کیا جہیز ضروری ہے پورا مضمون ہے تو اس طرح کی بھی شمار خوبصورت جونسی بچوں کے لئے کہانییں بھی اس میں مضمون ہے میں سمجھتا ہوں تعمیری عدب تعمیری لٹریچر میں اس طرح کی کتابوں کا موجود ہونا ایک بہت بڑا اضافہ ہے جی کیا بات ہے شاہ جی شاہ جی نے آج ناظرین بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے آج کی پروگرام میں دو مضمین کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ایک تو انمول باتیں آپ کو بتائیں اور ساتھ ساتھ ہم نے کتاب میلے کا جو ایک رواج ہے اس ملک کے اندر اور پوری دنیا بھر میں ہیں جو کہ بکس پروموٹ کرتا ہے آپ سب کے لئے آپ پڑھتے ہیں خریدتے ہیں سوچ آپ کی بدلتی ہے ویژن سٹرونگ ہوتا ہے کانسپس آپ کے کلیر ہوتے ہیں اور یہی اصل مقصد ہوتا ہے بک کا اور ہم اپنے پروگرام کے تھو بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بک دی جائے روز تاکہ آپ بھی اس کو پڑھیں اور شاہ جی کی فیورٹ بھوک بھی ہم انٹرڈیوز کروانے چاہتے ہیں تو آپ نے آج جانا گفتگو کو اور گفتگو سے فلوقت اتنا ہی نیکس پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے شاہ جی اور نجف راجہ کو دیجئے اجازت فیا مان اللہ تب تک کے لئے شاہ جانا گفتگو